تر کانپور میں بیت سڑک پر پتی پتنی کی بیش ہائی وولٹیز ڈراما دیکھنے کو ملا ٹریمی کے ساتھ پتنی کو دیکھ کر پتی آگ بھبولا ہو گیا پتنی اور پریمی دونوں کی پٹائی کر لی کانپور میں بیت سڑک پر ایک شخص ایک محلہ کو خوب پیٹ رہا تھا پٹائی کو دیکھ کر وہاں بھیڑ بھی جمع ہو چکی تھی بعد میں پتا چلا کہ دونوں پتی پتنی یعنی پتی پتنی کو دنہ دن پیٹے جا رہا تھا اسی کے بغل میں ایک اور شخص تھا جس کے بھی خوب دھنائی ہو رہی تھی پتی تو اس شخص کو پیٹ ہی رہا تھا وہاں پر جمع بھیڑ بھی اس شخص کو پیٹنے پر تولی ہوئی تھی کافی دہر تک شہر کے پیل خانہ علاقے کے مارگ روڈ علاقے میں یہ ہائی وولٹیز ڈراما خودا رہا ظاہر ہے اب آپ کے سہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ مارگ پیٹ کیوں ہو رہی تھا لیجیے ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل پتی نے اپنی پتنی کو اس کے پریمی کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ غصے میں آگ ببولہ ہو گیا ایک دم بھڑک گیا گالیاں دینے لگے اور سب سے پہلے تو پتنی کو ہی پیٹنے لگے اور پھر جب بھیڑ جمع ہو گئی سارا ماملہ سامنے آ گیا تو پریمی یوک کی بھی مرم مت کر دی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیٹ سڑک پر کافی دیر تک چلے اس مارپیٹ اور ہنگامے کی دوران پولیس کہیں بھی نہیں دکھائی ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے پبھا دوستے کی ریپورٹ پھر کانپور میں بیٹ سڑک پر پتی پتنی کی بیش ہائی وولٹیز ڈراما دیکھنے کو ملا پریمی کے ساتھ پتنی کو دیکھ کر پتی آگ ببولہ ہو گیا پتنی اور پریمی دونوں کی پیٹائی کر لی پھر کانپور میں بیٹ سڑک پر ایک شخص ایک محلہ کو خوب پیٹ رہا تھا بیٹائی کو دیکھ کر وہاں بھیڑ بھی جمع ہو چکی تھی بعد میں پتا چلا کہ دونوں پتی پتنی یعنی پتی پتنی کو دنہ دن پیٹے جا رہا تھا اسی کے بغل میں ایک اور شخص تھا جس کے بھی خوب دھنائی ہو رہی تھی پتی تو اس شخص کو پیٹ ہی رہا تھا وہاں پر جمع بھیڑ بھی اس شخص کو پیٹنے پر تولی ہوئی تھی کافی دہر تک شہر کے پیل خانہ علاقے کے مارگ روڈ علاقے میں یہ ہائی پولٹیج ڈراما ہوتا رہا ظاہر ہے اب آپ کے سہن میں یہ سوال اٹھ سہا ہوگا کہ آخر یہ مارگ پیٹ کیوں ہو رہی تھا لیجیے ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل پتی نے اپنی پتنی کو اس کے بریمی کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ غصے میں آگ ببولہ ہو گیا ایک دم بھڑک گیا گالیاں دینے لگے اور سب سے پہلے تو پتنی کو ہی پیٹنے رکھا اور پھر جب بھیڑ جمع ہو گئی سارا ماملہ سامنے آ گیا تو پریمی یوک کی بھی مرم مت کر دی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیت سڑک پر کافی دیر تک چلے اس مارپیٹ اور ہنگامے کی دوران پولیس کہیں بھی نہیں دکھائی ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے بھا دوستے کی ریپورٹ پھر کانپور میں بیت سڑک پر پتی پتنی کی بیش ہائی وولٹیس ڈراما دیکھنے کو ملا پریمی کے ساتھ پتنی کو دیکھ کر پتی آگ ببولہ ہو گیا پتنی اور پریمی دونوں کی پیٹائی کر دی کانپور میں بیت سڑک پر ایک شخص ایک محلہ کو خود پیٹ رہا تھا پیٹائے کو دیکھ کر وہاں بھیڑ بھی جمع ہو چکی تھی بعد میں پتا چلا کہ دونوں پتی پتنی یعنی پتی پتنی کو پتنی کو دنہ دن پیٹے جا رہا تھا اسی کے بغل میں ایک اور شخص تھا جس کے بھی خوب دھنائی ہو رہی تھی پتی تو اس شخص کو پیٹ ہی رہا تھا وہاں پر جمع بھیڑ بھی اس شخص کو پیٹنے پر تولی ہوئی تھی کافی دہر تک شہر کے پیل خانہ علاقے کے مارگ روڈ علاقے میں یہ ہائی وولٹیس ڈراما ہوتا رہا ظاہر ہے اب آپ کے سہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ مارپیٹ کیوں ہو رہی لیجیے ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل پتی نے اپنی پتنی کو اس کے پریمی کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ غصے میں آگ ببولہ ہو گیا ایک دم بھڑک گیا گالیاں دینے لگے اور سب سے پہلے تو پتنی کو ہی پیٹنے لگے اور پھر جب بھیڑ جمع ہو گئی سارا ماملہ سامنے آ گیا تو پریمی یوک کی بھی مرم مت کر دی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیٹ چڑک پر کافی دیر تک چلے اس مارپیٹ اور ہنگامے کی دوران پولیس کہیں بھی نہیں دکھائے گی ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے پبھا دوستے کی روپورٹ